یحییٰ کے اقل مندی امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور مسجد نبوی میں حدیث شریف پڑھاتے تھے لوگ دور دور سے ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے آتے تھے ان کے شاگردوں میں اندلوس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام یحییٰ تھا ایک دن ایک آدمی مدینہ کے بازار میں ہاتھی لے آیا مدینہ کے لوگوں نے پہلے کبھی ہاتھی نہ دیکھا تھا ہاتھی آیا تو شور مچ گیا تمام لوگ ہاتھی دیکھنے کے لئے دور پڑے امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں طالب علموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں کسی نے آ کر کہا بازار میں ہاتھی آیا ہے بس یہ سننا تھا کہ طالب علمہ ہاتھی دیکھنے کے لئے دورے ساری مسجد خالی ہو گئی لیکن یحییٰ اپنی جگہ بیٹھا رہا اور اپنا سبغ یاد کرتا رہا امام مالک رحمت اللہ علی نے یحییٰ کو دیکھا تو پوچھا یحییٰ تم ہاتھی دیکھنے نہیں گئے یحییٰ نے عدب سے جواب دیا امام صاحب میں گھر سے ہاتھی دیکھنے نہیں آیا علم حاصل کرنے آیا ہوں یحییٰ کی یہ بات سن کر امام صاحب بہت خوش ہوئے اسے شابہ شیدی پھر دعا دیتے ہوئے فرمایا یحییٰ تم ایک دن دنیا کے بڑے عالم ہوں گے پھر واقعی امام صاحب کی یہ بات سچ ثابت ہوئی یحییٰ جب علم حاصل کر کے اپنے وطن اندلوز گئے تو لوگوں نے ان کی بڑی عزت کی ساری دنیا میں ان کا نام ہوا آج بھی سب لوگ ان کا نام بڑے عدب سے لیتے ہیں بچوں یاد رکھو شوق سے علم حاصل کرنے والے دنیا میں بڑا سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور آخرت میں بڑے بڑے انعام پاتے ہیں لہذا خوب شوق محنت اور لگن سے علم حاصل کرو موسیقی